اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیف کڑھائی بنا رہے ہیں بیف کڑھائی کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہمیں ڈیٹھ کلو گوشت لیا ہے بیف کا اس کو میں نے چھوٹے بیس میں کر لیا اس کے علاوہ مجھے چاہیے یہ ایک گھٹھی لیسن کی ہے اس میں تین چر گرین مرچیں ہیں اور یہ ادرک ہے ایک دو انچ کا ٹکڑا ادرک ہے تو اس میں سے میں ادرک اور ہری مرچوں کو میں سے پیس لوں گی اور یہ گانش کے لئے مجھے کچھ چیز ہیں چاہیے یہ لیمان ہے ادرک جو نے ٹائپ کا کٹا ہوا ہے اور ہری مرچیں ہیں یہ ان کو بھی کٹ لگا لیا ہے اس میں آٹھ سے دس کالی مرچیں ہیں اور دو میرے پاس بڑی لائچیں ہیں اور ایک سے دو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں میرے پاس دالچینی کے ثابت مسالوں میں یہ جائے گا پیاز میرے پاس دو پیاز تھے میرے پاس میڈیم سائز کے ان کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ ایک پاؤ ٹماٹر ہے اس میں سے میں ایک پاؤ یوز کروں گی اور یہ ایک پاؤ سے تھوڑے زیادہ ہیں تو میں اس میں سے ایک پاؤ جوز کروں گی اور یہ میرے پاس فل کریم ہے ایک فریش کریم جو ہوتی ہے وہ ہے آدھی پیالی اور آدھی پیالی دہی ہے ان دونوں کو مکس کریں گے اور یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے اور یہ ثابت مرچیں ہیں یہ تقریباً اگر اس کو پیسہ جائے تو یہ ہاف ٹیبل سپون بنے گی پیس کے ان کو میں ثابت ڈالوں گی دھو ہو کے میں ان کو ساف کر لیا ہے اور یہ ایک ٹیسپون میں پاس پیسی لال مرچیں ہیں اور یہ ایک بڑا بہر کے چمچ سکا دھنیا ہے اس کو موٹا موٹا میں نے پیس لیا ہے یہ ہاف ٹیسپون خلدی ہے اور ہاف ٹیسپون گرم سالہ ہے تو اب سب سے پہلے ہم گوشت پیاس لیسن اور ٹیماتر کو ڈال کے اور ساتھ نمک کو ان چیزوں کو ڈال کے ہم نے پہلے پریشیر ککر میں ان کو تقریباً جب پریشیر ککر بولنے لگے گا اس کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ ہم نے ان کو پکانا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس میں میں گوش ڈال دوں گی بسم اللہ یہ پیاس ڈال دی ہے یہ لیسن ہے میرے پاس ایک گٹھی لیسن کی تھی یہ یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے نمک ہی اور یہ ٹیماتر میں گوش دے اس میں ڈال دوں گی اس میں ہافت آف ان کی تھی ساسری ٹیماتر دے اور یہ مر Pха میں نے آپ کا قریف پانی کا ISF کیونکہ میں stance پہ پرشیر کتے ہیں اس میں مجھے پانی کسی اپنا نکل یہ با ستیقی ہے ایک č�نف پانی ہے اور اس کو میں بند کر دوں گی اس کو جب پہرчно کیا 5 مہتر ہمارے دلیے wouldinkو جوٹ کے پور Melch گوش؟ پانی جوٹں ہیں پانی اور ٹ operators قر� plac پانی کڑھ سٹھ دیا پانی پانی امرچ رعب کرنے ہری مرچ اور ادرک پیسٹ میں پتل پانی ڈال کر سکر پیسٹا بنا لیا ہے ریڈ چلی پورڈر تھلدی سکر دھنیا سابت مسالہ زیرا، کالی مرچ، بڑی لچی اور دال جینی پھوڑیا ہیے خوالی مرچ پیسٹا بھی جیسے پیسٹ کھیں مچھیں سکر دھی اور دہی اور دھی مکس کریں فاہلا دکھیں نمک میں نے نمک پیسٹ کیا ہے میں نے نمک پیسٹ کیا ہے اور کالی مرچ بھی اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ کو سپائسی کھانا چاہتے ہیں اس میں ڈال لیں اس کے لئے یہ مکھن ہے یہ ڈال دیئے یہ لیمن کے کچھ کتلے ہیں یہ ڈال دیئے اور یہ سابت یوری میں کٹا ہوا ادرک اور ہری مرچ ہے یہ ڈال دیئے اوپر سے یہ گرم سالہ اور اس کو دم لگانے میں جانا ہے یہ دیکھیں اس کا آئل نکلا ہے تو یہ بلکل تیار ہے اس کو اب ڈی شوٹ کرتے ہیں ہمارا مزے دار سب بیف کا کڑائی تیار ہو گئی ہے تو اس کو اب گانش کرتے ہیں دھنیے کے ساتھ یہ سبز مرچ ہے اور یہ ادرک ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ایک نئی ویسپی کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں